ہمارے بزرگ کان میں درد یا کسی بھی قسم کی پریشانی کی صورت میں کان میں تیل ڈالنے کا مشورہ دیتے ہیں لیکن کیا کانوں میں تیل ڈالنا درست ہے کیا ہم کان میں تیل ڈال سکتے ہیں خاص طور پر اگر کان میں گندگی ہو اس موضوع پر معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو دیکھیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بہت سے لوگوں کو کان کی بیماری کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے بعض اوقات وہ کسی کے مشورے کے مطابق گھریلو علاج اپنانا شروع کر دیتے ہیں جو کہ بعض اوقات خطرناک ہو سکتا ہے اور آپ کی سماعت ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے اس لیے ایسا کچھ کرنے سے پہلے کسی اچھے ڈاکٹر یا ماہر سے مشورہ کرنا بہت ضروری ہے ای این ٹی کے ماہر ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کانوں میں تیل نہیں ڈالنا چاہیے تیل میں بہت سے قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کان میں انفیکشن کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے اس سے کان میں کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کان میں تیل لگانے سے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کان میں تیل لگانے سے آپ کو بہت درد ہو سکتا ہے کچھ لوگوں میں یہ صورتحال کان کے پردے کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے اس لئے کان میں تیل ڈالنے سے پہلے کسی ماہر سے مشورہ ضرور کریں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کان میں تیل ڈالنے سے آپ کو آٹومیو کوسس ہونے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جس سے سماعت مستقل طور پر ختم ہو سکتی ہے بعض اوقات کان میں بہت زیادہ تیل ڈالنے سے گرد و گبار اور مٹی اکٹھی ہو جاتی ہے اس سے کان میں جمع گندگی کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ کان میں تیل نہ ڈالیں اس کے علاوہ چھوٹے بچوں کے کانوں میں تیل نہ ڈالیں خاص طور پر ماہرین کے مشورے کے بغیر ایسی گلتی نہ کریں اس سے ان کے پردے کو نقصان پہنچ سکتا ہے کان میں تیل ڈالنے سے نمی بھڑ جاتی ہے جس سے پیپ کا خطرہ بھڑ جاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے آپ اپنا خیار رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ